مومن کے گھر میں ہی رب زلجلال نے ایسے وسائل رکھے ہیں کہ اگر وہ دین پہ عمل کرتا ہے وہ اس کی عمد بھی بڑھ جاتی ہے اس کا رزم بھی بڑھ جاتا ہے اور نحوستیں اس سے دھوم بھی ہیتی ہیں اور رب زلجلال ہمیشہ اس کو رنکوں اور برکتوں کی آغوش عطا فرما دیتا ہے اللہ تک المفرد سے حضرت امام بخاری نے جو ایک حدیث رویت کی بر الوالدین کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شخص دیکھے فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا حَامِنْكَا ایک سے پوچھا دوسرے کے بارے میں کہ یہ جو دوسری حضرتی ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں فَقَالَ أَبِي انہوں نے کہا یہ میرے اباجی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب سن رکھے تھے باپ کے آداب آپ نے وہ بیان کی فرما لا تسمح بسمی یہ تمہارے اباجی ہیں تو پھر کبھی بھی زندگی میں انہیں بلانے کے لئے ان کا نام نہ لینا لا تسمح بسمی نام سے ان کو نہ بکانا ولا تمشی امامہ اور ان کے آگے نہ چلنا ولا تجلس قبلہ اور اگر آپ کہیں جا رہے ہوں تو ان سے پہلے نہ بیٹھنا اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ کچھ آداب ہم برے صغیر کے لوگ جب بجا لاتے ہیں تو اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص ایک کلچر ہے ہند کا اور برے صغیر کا ہم کہتے ہیں فلان کی طرف پھشت نہ کرو فران سے پہلے نہ بیٹھو تو ایک مقصود فرقے کہ لوگ کہتے ہیں یہ گھڑے ہوئے عرب ہیں تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے یہ دربارے رسالے سے پڑے ہوئے عرب ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سکا سے پاکے گان کر اس دین میں یہ ہے کہ آپ نے باپ کے آگے نہ چلو تو پتا چلا کہ یہ جو ہمارے غرف میں ہے کہ فلان کی طرف کند نہ کرو یہ تصور اصل دین سے ہی ہے یہ کوئی برے صغیر میں ہندو مت کا چھوڑا ہوا تصور نہیں ہے یہ دین کا تصور ہے اور یہ عدب حقیقت میں مکی مدنی تعلوم کا درجہوہ ہے اور اللہ نے برے صغیر کے لوگوں کو اس کا زیادہ آہ کے دور میں بھی یہ احساس کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو تحفیق ادا فرمائی